الیکزیا جس کا بچوٹ میں کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے کارن اس کے نماغ میں ڈاکٹرز ٹائٹینیم پلیٹس انسرٹ کرتے ہیں ان پلیٹس کی وجہ سے الیکزیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کو ماننے لگتی ہے اور دوسری طرف کار کے ساتھ مزے بھی کرتی ہے اور کار کے ساتھ مزے کرنے پر وہ پریکنٹ ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت حیرام کن بات ہے اور آخر میں جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بچے کی ریٹ کی ہڈی بھی ٹائٹینیم پلیٹس سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس مووی کا نام ہے دہ ٹائٹینیم یہ مووی دو ہزار اکیس میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک سینکلوجیکل تھرلر فلم ہے اب ہم اس مووی کی ایکسپلیشن کی طرف بڑھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں ایک چھوڑی لڑکی الیکزیاں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے فادر کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ راستے بدے فادر کو بہت تنگ کرتی ہے اور جب اس کے فادر اسے ڈانٹے ہیں تو الیکزیاں کو غصہ آتا ہے وہ فوراں سے پیچھے کی طرف جانے لگتی ہیں تو اس کے فادر اسے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی قارن ان کا بہت بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ہاسپلیشن میں جہاں پڑ الیکزیاں کی برین سرچری ہو رہی ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کے قارن الیکزیاں کا برین اب پہلے کی طرف ورک نہیں کرتا اسے لئے ڈاکٹرز کو مجبوراً الیکزیاں کے برین میں ٹائٹینیم پلیٹس کو انسرٹ کرنا پڑتا ہے اور اس طرح الیکزیاں کا آپریشن سکسسفل ہو جاتا ہے آپریشن ہونے کے بعد انگلیزہ جب وہ ہسپلیشن سے ڈسچارج ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے کارڈ سے ملتی ہے اور وہ کارڈ کے ساتھ بہت ہی عجیب بحیف کرنے لگتی ہے اب اس کے بعد مووی میں دس سال کے بعد کے ٹائم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر الیکزیاں اب بڑی ہو جاتی ہے اب بڑی ہونے کے بعد الیکزیاں بہت ہی غلط کام کرنے لگتی ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شو رومز جا کر وہاں پر بہت ہی گندر ڈانس کرتی ہے اور وہ ڈانس کرنے پر اسے بہت سارے پیسے بھی بلتے ہیں اب وہاں سے ڈانس ختم کرنے کے بعد اس کی پیچھے ایک لڑکا آتا ہے وہ لڑکا اسے آٹوگراف مانگتا ہے الیکزیاں اس اپنا آٹوگراف دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لڑکا اسے پروپوس کرتا ہے اسے پروپوس کرنے کے بعد وہ لڑکا کے قریب آتا ہے اور آخر میں الیکزیاں اپنے ہیر سے ایک سٹک نکالتی ہے اور اس سٹک اس لڑکے کو مار دیتی ہے جس کی کارن اس لڑکے کے موز سے جھاگ نکل آتا ہے اب اس کے بعد الگزے اس کی باڈی کو چھپانے لگتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا جھاک اس کی باڈی پر لگ چکا ہے اس لیے وہ اس جھاک کو صاف کرنے کے لیے گھر جا کر نہانے لگتی ہے اب نہانے کے بعد اسے دروازے پر کوئی آواز سنائی دیتی ہے وہ فورا سے دروازہ کھولتی ہے اور اس کے بعد اپنے کار میں بیٹھ کر کار میں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہے جسے وہ کار کے ساتھ مزے کر رہی ہو حالانکہ یہ ہماری لیے بہت ہی حیران کن بات ہے صبح جب الگزے کی پانک کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پرائیوٹ پارٹ سے کار کا فیول نکل رہا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد وہ اپنے فادر کے ساتھ نیوز دیکھتی ہے نیوز چینلو بتایا جاتا ہے کہ ایک بچہ جس کا نام ایڈرین ہوتا ہے جو یہ دس سال سے لا پتا ہے اور پلیس سکی تک اسے ڈھونڈ نہیں پائی اس لئے اس کا کیس بند ہو گیا ہے الگزے اس نیوز کو بہت غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی فرینڈ سے ملتی ہے جو کہ فیمل ہوتی ہے وہ اپنی فیمل فرینڈ کے ساتھ بھی مزے کرتی ہے اور یہاں پر پہ پتہ چلتا ہے کہ الگزے لڑکوں کے بجائے لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہے الگزے دوبارہ اس لڑکی سے ملتی ہے اب دوسری پر جب اس لڑکی سے ملتی ہے تو وہ اسے اپنی سٹک سے مار دیتی ہے اب وہاں پر ایک اور لڑکی الگزے کو اس لب کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے وہ فوراں سے وہاں سے چیختی ہے تو الگزے اسے بھی مار دیتی ہے تاکہ وہ لڑکی کسی کو الگزے کے بارے میں نام بتا سکے اب اس گھر میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں اس لئے الگزے اوپر والے فلون میں جا کر ایک لڑکے کو مارتی ہے لیکن وہاں پر ایک لڑکی الگزے سے برشکر نکل جاتی ہے کیونکہ وہ الگزے کو سیڈیو میں گرا دیتی ہے جسی اس سے الگزے بہوش جاتی ہے اب اتصال لوگوں کو مارنے کے بعد آخر کار الگزے کی سچائی فلیس والوں کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ ہر طرف الگزے کا پوسٹر لگا دیتے ہیں الگزے پلیس والوں سے بھابنے کے لیے ائرپورٹ آتی ہے اور وہاں پر اسے اپنا پوسٹر نظر آتا ہے اپنا پوسٹر دیکھ کر الگزے فوراں سے خود کو چھپانے لگتی ہے ساتھ میں اسے اسی چھوٹے بچے کی پکچر بھی دکھائی دیتی ہے جو کہ دس سال سے لابتا ہے الگزیا غور کرتی ہے کہ وہ بچہ بلکل اس کی طرح دیکھتا ہے صرف اور صرف ناک میں فرق ہے اسی لئے الگزیا واشنگ جاتی ہے اپنے بالوں کو چھوٹا کرتی ہے اور اپنی باڈی پر سٹرپس لگاتی ہے ساتھی وہ اپنی باڈی پر ٹیپس لگاتی ہے ساتھی وہ اپنی ناک کو توڑ دیتی ہے تاکہ اس کی ناک بھی ایڈرین کی طرح ٹیڑی ہو جائے اور اس طرح اپنے آپ کو اس طرح بنا کر وہ کلیس پلے کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہی ایڈرین ہے اس کے بعد ایڈرین کے فادر الگزی سے ملنے آتے ہیں وہ جب الگزی کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہن کا بیٹا ایڈرین ہی ہے اس لئے وہ اس بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اب اس کے بعد الگزیا ایڈرین کے فادر ونسن کے ساتھ اس کے گھر جلی جاتی ہے اور گھر آنے پر الگزیا اپنے روم جاتی ہے اور روم جا کر وہ اپنے آپ کو فری کرتی ہے وہ اپنی باڈی سے وہ ساری ٹیپ کو باہر نکالتی ہے اور اس کے بعد الگزیا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیٹ آہستہ آہستہ سویل ہونے لگا ہے اور باہر کی طرف نکل رہا ہے ساتھ میں الگزیا کو بہت ساری وومیٹنگ بھی ہونے لگتی ہے ایدھے دوسری طرف ہمیں ونسنٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ خود کا سٹیمنہ بڑھانے کے لیے کچھ انچیکشن سے استعمال کرتا ہے اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ ونسنٹ دراصل ایک فائل رسٹری میں کام کرتا ہے آگے دن ونسنٹ اپنے ساتھ الگزیا کو اپنے کام پر لے کر جاتا ہے اور وہاں پر سم ورکر سے الگزیا کو بلواتا ہے اور ان سے یہی کہتا ہے کہ الگزیا کا بیٹا ایڈریان ہے اس کے بعد ان سب کو خبر ملتی ہے کہ گھر میں آگ لگی ہے وہ آگ لی جگہ پر الگزیا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور وہاں پر ونسنٹ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اس سے ایک چھوٹے بچے کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے وہ ڈیڈ باڈی بلکل ویسی ہوتی ہے جیس اس کا بیٹا ایڈریان تھا کیونکہ دس سال پہلے ایڈریان بھی اسی طرح آگ لگنے کی وجہ سے مر گیا تھا لیکن اس بات کو ونسنٹ کبھی بھی ایکسپ نہیں کرتا اور اسی لئے اس نے پلیز جا کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا کیس لکھا اور وہ اسی لئے آج الگزیا کو اپنا بیٹا مانتا ہے اب اس کے بعد وہ الگزیا کے ساتھ واپس گھر جاتا ہے اور گھر آنے پر وہ الگزیا کے ساتھ ڈنر کرتا ہے اور الگزیا سے کہتا ہے کہ تم پاتھ واپ کیوں نہیں کرتے جس پر الگزیا کو بہت پورا لگتا ہے اور وہ خصوص سے گھر سے باہر جانے لگتی ہے لیکن اس کے بعد ونسنٹ اسے روکنے لگتا ہے اور ساتھ میں ڈانس کرنے لگتا ہے اور وہ الگزیا کو بھی اپنے ساز ابرنسی ڈانس کرنے کو کہتا ہے اس بات سے الگزیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ ونسنٹ سے لڑائی کرنے لگتی ہے اور لڑائی کرنے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور گھر سے باہر جنے پر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب وہ واپس اس گھر میں نہیں آئے گی لیکن کچھ ٹیم پتہ سے حساس ہوتا ہے کہ اسے اب واپس ونسنٹ کے پاس جانا چاہیے یہ دوسری طرف ہمیں ونسنٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ دوبارہ سے انہی انجیکشنز کا استعمال کرتا ہے لیکن انجیکشنز کا اوور ڈوز لینے کی وجہ سے وہ بے ہوش جاتا ہے اب وہ وہی پر باثروم میں لیٹ جاتا ہے اور اس کے بعد الیکزہ بھی وہی پر آ جاتی ہے الیکزہ جب ونسنٹ کو دیکھتی ہے چاہتا ہے اور اس کے بعد الیکزہ ونسنٹ کو نہیں مارتی اگلندہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ونسنٹ کی وائف بھی آ جاتی ہے اور وہ جب الیکزہ سے ملتی ہے تو وہ الیکزہ کے سامنے ایسا پریڈنٹ کرتی ہے کہ وہ اس کا بیٹا ایڈرین ہی ہے جبکہ وہ جانتی ہے کہ وہ ایڈرین نہیں ہے اب اس کے بعد جب الیکزہ اپنے روم میں ہوتی ہے تو اپنے کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ونسٹ کی وائی بھی وہیں آ جاتی ہے اور وہ الگزیہ کو دیکھ لیتی ہے کہ الگزیہ دراصل لڑکی ہے وہ الگزیہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم ایڈریم نہیں ہو لیکن تم جو کوئی بھی ہو مجھے سفرق نہیں پڑتا میں بس صرف یہ جانتی ہوں کہ تم ونسٹ کے ساتھ رہتے ہو تمہارا کب صرف یہ ہے کہ تمہیں ونسٹ کو خوش رکھنا ہے اس کے علاوہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتی اب اس کے بعد ونسٹ کو ایک عورت کی کول آتی ہے جہاں پر اس کے گھر میں بھی ایک آگ لگ چکی تھی ونسٹ الگزیہ کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے ساتھ میں وہ ایک اور میمبر کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اب اس گھر کی آگ کو بجھانے کے بعد وہ لوگ واپس سے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں اب راستے میں ونسٹ کے ساتھ چٹین میمبر ہوتا ہے وہ نیوز میں دراصل الگزیہ کی پکچرز کو دیکھ لیتا ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس لڑکی کے پکچرز سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوئی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ الگزیہ ہی ہے اسی لئے جب اگلے دن فائر ڈپارٹمنٹ میں پارٹی ہوتی ہے تو اس پارٹی میں وہ لڑکا ونسٹ کو الگزیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے لیکن ونسٹ اس کی کسی بات پر ایک ہی نہیں کرتا وہ اسے ڈانٹے لگتا ہے کہ وہ ایڈرین کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں سننا چاہتا اگلے دن جب الگزیہ اپنے گھر پر کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ونسٹ آ کر وہ سب دیکھ لیتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ الگزیہ لڑکی ہے لیکن اس کے باوجود وہ الگزیہ سے کچھ بھی نہیں کہتا وہ اسے صرف یہ کہتا ہے کہ میں تم پر بلکوی بھی غصہ نہیں ہوں کہ تم ایڈرین نہیں ہو لیکن تم جو کوئی بھی ہو میرے لئے تم صرف میرے بیٹے ہی ہو اور اس کے بعد وہ الگزیہ کو گلیں ملتا ہے پارٹی پر سب لوگ الگزیہ کو فورس کرتے ہیں کہ وہ سب کے سامنے ڈانس کرے الگزیہ دوبارہ سے وہاں پر بہت ایک اندر ڈانس کرتی ہے اور سب لوگ بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ونسٹ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور جب الگزیہ کو ایسا دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصہ پر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد پارٹی سے فری ہونے کے بعد الگزیہ دوبارہ سے ٹرک میں جا کر مزے کرنے لگتی ہے اور یہ سب دیکھنا ہمارے لئے بہت ہی حرام گن بات ہوتی ہے کہ آخر وہ ٹرک کے ساتھ کیسے مزے کر سکتی ہے اب اس کے بعد الگزیہ جب گھر جاتی ہے تو وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ ونسٹ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے اور وہ بیٹ پر لیٹا ہے اس کے بعد الگزیہ ونسٹ کے قریب آتی ہے اور اس کے ساتھ مزے کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ونسٹ جیسی ہوش میں آتا ہے تو وہ فوراً سے الگزیہ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن جانتے ہوئے دیکھتا ہے کہ الگزیہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور وہ چلا رہی ہے اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الگزیہ کی ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے اس کے بعد وہ الگزیہ کی مدد کرتا ہے اور آخر میں الگزیہ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ایلکزے کی درد ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایلکزے نے جس بچے کو جنن دیا ہے اس بچے کی ریئر کی ہڈی بھی پلٹینم سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس طرح اس مووی کی ہینڈنگ یہ ہی پڑ ہو جاتی ہے